ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ کا آخری حصہ یعنی کہ انٹرجیکشن کی انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے انٹرجیکشن وہ ورڈ ہوتا ہے جو ہم یا تو بہت خوشی میں یا بہت دکھ میں یا آشریے میں یا کوئی ایسا بھاو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ایک دم دل سے آواز نکلتی ہو یا اچانک سے آواز نکلتی ہو وہ ورڈ جو ہے اگریزی میں انٹرجیکشن کہلاتا ہے کئی سارے ورڈ ہوتے ہیں انٹرجیکشن میں کچھ ورڈ ہم نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں جن کے سہارے سے ہم انٹرجیکشن کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں اس ایکزامپل کے تھوڑ لکھا ہے ہرہ we have won تو ہرہ جو استعمال ہوتا ہے وہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے اچانک سے دل سے آواز نکلتی ہے ہرہ we have won یعنی کہ ہم جیت گئے we have won ہم جیت گئے تو جب خوشی کا اظہار کرنا ہوگا تب وہاں پر کیا ورڈ استعمال ہوگا ہرہ جو کی ایک انٹرجیکشن ہے دوسرا اگر دیکھیں تو alas I have lost my all alas کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی دکھ کی بات کہنی ہوگی کہ افسوس یا ہائے میں نے سب کچھ کھو دیا تو I have lost my all alas I have lost my all تو دکھ کی جب بات کرنی ہوگی دکھ جو اندر سے پرکٹ ہوگا ظاہر ہوگا تو وہاں پر alas کا use ہوگا تیسرے اگزامپل میں اگر دیکھیں بریو you have done this شاباش you have done this آپ نے یہ کام کر دکھایا یا آپ نے یہ کر دیا تو بریو کا استعمال جو ہوگا وہ کسی کی بہادری کے لیے ہوگا اور یہ دل سے آواز نکلے گی جس کو ہم ہندی میں شاباش کہتے ہیں چوتھے اگزامپل میں اگر دیکھیں تو hello کسی کو دل سے ایک دم بولنا ہے جیسے کوئی لڑکا ہے کپل اور بولنا ہے کہ hello کپل how are you یعنی کہ کپل کو دیکھ کر ایک دم جو ہے بہت اچھا محسوس ہوا اچھا فیل ہوا اور ایک دم دل سے آواز نکلے گی hello کپل how are you آپ کیسے ہیں تو یہ hello کپل یا hello جو استعمال ہوا ہے وہ as an interjection اور ایک دل سے اس کو دیکھ آج چریہ ہوا تاجب ہوا اور یا خوشی ہوئی اس طریقے سے اس کو hello بولا گیا اگر next example میں دیکھا جائے تو oh جب کوئی دکھ کی بات ہوگی تب oh اندر سے آواز نکلے گی تو اس طریقے سے next example میں دیکھیں تو oh oh جو ہے وہ خوشی کے لیے استعمال ہوگا یا آشری کے لیے استعمال ہوگا یہاں پر oh جو ہے وہ آشری کے لیے استعمال ہوگا ہے جیسے what a beautiful rose oh what a beautiful rose یعنی کہ oh فو کتنا خوبصورت گلاب ہے یا کیا خوبصورت گلاب ہے یہ اس طریقے سے استعمال ہوا یہاں پر oh next example میں اگر دیکھا جائے تو الاس 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 یعنی کہ جب دکھ کی بات ہوگی تب یہ استعمال ہوگا جیسے الاس he is dead hi وہ مر گیا الاس جو ہے وہ دکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے یارت ہوتا ہے دکھ کو پھر کٹ کرنے کے لیے آہ آہ جو ہے وہ بھی ایک دکھ کے لیے استعمال ہوگا جیسے کسی ہم کہیں گئے تھے اور ہمارے یہاں کوئی لوگ تھے یا جن کی وجہ سے ہم خوش تھے اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں جاتے تو اچھا تھا لیکن وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں ہم دکھ کے ساتھ کہتے ہیں آہ have they gone کیا وہ چلے گئے تو یہ دکھ کے ساتھ ہوا یہ آہ استعمال ہوا ہے تو یہ ایزے آہ یہاں پر انٹروجیکشن استعمال ہوا ہے تو یہ کچھ ورٹس جو ہم نے یہاں پر ایکزامپل میں استعمال کیے جیسے ہررا الاس یہ جو ورٹس ہیں جو الگ الگ بھاو کو پرکٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہیں یا کسی کے بھی دل سے نکلی ہوئی آواز ہیں ان کو اس طریقے سے رکھا جائے گا اور اس طریقے سے استعمال ہوں گے اور یہ انٹروجیکشنز کہلائیں گے اب کچھ جو ہے انٹروجیکشن ہم نے یوز کی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں دکھ کے لئے جیسے اوہ آہ الاس یہ دکھ کے لئے استعمال ہوں گے اوہ جو ہے وہ آسچریے کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جو ہے دکھ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے ہیلو ہیلو سمبودن کے لئے یعنی کسی کو پکارنے کے لئے ہے تو اس کو آپ آسچریے سے پکار سکتے ہیں خوشی سے پکار سکتے ہیں یا دکھ سے بھی پکار سکتے ہیں کبھی کبار تو یہ آپ کی جو آواز اندر سے اپنے دل سے جو آواز نکلے گی اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس جگہ اس کو بولنا چاہ رہے ہیں ہا اور وات ہا یا وات جو استعمال ہوگا وہ آسچری یعنی کہ تاجب کی جگہ استعمال ہوگا کوئی چیز آپ کو تاجب لگی تو آپ کے اندر سے ایسی آواز نکلی ہا یا وات نکلے گی اسی طریقے سے ہرہ اور ہا ہرش کے لیے یا فخر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہرہ ویہ وندہ میچ یا ہرہ ویہ وندہ میچ یعنی کہ ہم میچ جیت گئے تو اس کے لیے ہرہ اور ہا ہرش کے لیے استعمال ہوگا شیم جو ہے وہ دھکار کے لیے استعمال ہوگا کسی کو اگر برا کہنا ہے کہ آپ کو دھکار ہے ایسی بات پر تو وہاں پر شیم استعمال ہوگا بریو اور ویلڈن انومودن کے لیے یعنی کہ کسی کو شاباشی کے لیے جو ہے وہ بریو اور ویلڈن کا استعمال ہوگا وہاں پر بریو اور ویلڈن استعمال ہوگا تو یہ ہم نے پڑھا انٹرجیکشن تو انٹرزیکشن جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی من سے یا ہردے سے کبھی آشریے کبھی دکھ کبھی کوئی بھاو پرکٹ کرنا ہوگا تو جو ورس ہمارے اچانک سے نکلیں گے وہ ورس انٹرزیکشن کہلاتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا یوز ہم نے سیکھا آنے والے ٹائم میں ہم ان کا اور بہتری سے اور تھوڑا گہرائی سے ان کا استعمال سیکھیں گے تو یہ ہم نے آج تک parts of his speech کے آٹھو حصے پڑے جن کو ہم نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے اب ان کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم اب دوسری ویڈیوز بنائیں گے ان میں ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے